موسیقی نیگران وزیراعظم انوار الحقہ کرنے کہا ہے کہ پاکستان دو دہائیوں سے بھارتی دیشتگردی کا شکار ہے بھارت میں مسیحی برادری سے بہت برا سلوک ہو رہا ہے منیپور میں سیکڑوں مسیحی مردوں اور خاتین کو قتل کیا گیا پاکستان نے واقع جڑاوالا پر بہت اور ذمہ دار ملک کاروائی کی ہم نے مینے اور آرمی چیف نے خود ایکشن لیا بولے کینیڈا میں سکرہنما کو بہمانہ انداز میں قتل کیا گیا کینیڈا میں بھارتی اقدامات سے مغربی دنیا کو جھٹکا لگا ان کی آنکھیں کھل گئیں پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کی خود مختاری کا احترام کیا مگر کل ادم ٹی ٹی پی اور دائش افغانستان سے پاکستان پر دہشتگردانہ حملے کر رہی ہے دنیا میں اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت سے ہی ممکن ہے نگران وزیراعظم نے کہا کہ ملک میں الیکشن کا انعقاد الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کسی سیاسی جماعت کو انتخاب عمل کا حصہ بننے سے نہیں روکا جا سکتا نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کی نیوی یورک پاکستان مشن میں پریس کانفرنس نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی 21 اکتوبر کو پاکستان جائیں گے ترقی کا سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں پر روکا تھا نواز شریف ملک کے معمار بنیں گے سرمایہ کاری لائیں گے نوجوانوں کو روزگار دیں گے قوم سے کبھی غلط وعدے نہیں کی ایچ رومین پی ٹی آئی نے ملک میں تقسیم پیدا کی جھڑو الیکشن کے ذریعے نواز شریف کا منڈیٹ چھینہ گیا عوام کو ترقی کے سفر سے محروم کیا گیا شہباز شریف کی لندن میں گفتگو میاں صاحب کی واپسے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں افواہیں جل دم توڑ جائیں گی نواز شریف اپنے ملک میں رہنا چاہتے ہیں چالیس سالہ سیاسی جدوجوہت میں گیارہ سال جلاوطنی میں گزارے انشاءاللہ وزیراعظم نواز شریف مریم نواز کی میڈیا ٹاک لندن میں مسلم لیگ نون کی بیٹک دوہزار سترہ کے ہستے بستے پاکستان کو ایک سازش کے تحت بربادی کے دھانے پر لاکھڑا کیا گیا ساکب نصار آصف سعید خوصہ اور عظمت سعید بائیس کروڑ عوام کے مجرم ہیں جب تک اس سازش میں شامل تمام کرداروں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا نواز شریف کا شرکہ سے خطاب اجلاس میں اسحاگرار جعوید لطیف تلات جاظری بلال یاسین آبچ شیر علی برجیس طاہر اور دیگر رہنما شریک عام انتخابات کی تیاریاں ٹکٹو کی تقسیم اور پیپلز پارٹی کے رہنماوں کے حالیہ بیانات پر غور چیرمین نیب نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نظیر احمد کا ایف آئی اے ہیٹ کورٹر کا دورہ ڈی جی ایف آئی اے سے اہم ملاقات میٹنگ میں احتساب اور مقدمات کی تفتیش پر تباطلہ خیال چیرمین نیب اور ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل کا اہم شعبوں میں تعوون ہو اور اہم آہمگی کو بڑھانے پر اتفاق عوام کو مہنگی بجلی کا ایک اور جھٹکا نیب نے خیمت میں تین روپے اٹھائیس پیسے فی جنرل اضافہ کر دیا بجلی سے ماہی ارجسمنٹ قیمت میں مہنگی کی گئی اطلاع کیوکم اکتوبر سے مارچ دوہزار چوبیس تک ہوگا جو تمام سارفین پر لاغو ہوگا بھارتی ہر دھرمی برقرار قومی سکوارڈ اور آفیشلز کو ویزوں کا اجرا تاخیر کا شکار بھارت پھر کھیل میں سیاست لے آیا ویزا سیکیورٹی کلیرنس سے مشروط کر دی گئی بھارتی ہر کمیشنر اپنے حکومت کی طرف سے سیکیورٹی کلیرنس کا منتظر پاکستانی سکوارڈ نے ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے ستائے سپتمبر کو بھارت روانہ ہونا تھا آئی سی سی نے کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار تیس کے لیے اینام رکم کا اعلان کر دیا میگا ایونٹ کی فاتح ٹیم کو چالیس لاکھ ڈالر ملیں گے رنر اپ ٹیم کو بیس لاکھ ڈالر کا اینام دیا جائے گا سیمی فائنل ہارنے والی دونوں ٹیم میں آٹھ آٹھ لاکھ ڈالر اینام کی حقدار ہوں گی گروپ سٹیج سے باہر ہونے والی شئے ٹیموں کو ایک ایک لاکھ ڈالر کی انامی رکم ملے گی سابق وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز سے نئی امریکی کاؤنسل جنرل کریسٹین ہاکنز کی ملاقات ملکی سیاسے صورتحال مرشد اور انتخابات سمیت دیگر باہمی دلچسپی کے امور پر تباتلے خیال حمزہ شہباز کا نئی تائنات ہونے والی سفارتکار کے لیے نئے خواہشات کا اظہار پاک امریکہ تعلقات میں مضبوطی دونوں ممالک کے مفاد میں ہے حمزہ شہباز کی گفتگو نواز شریف کی واپسی عدالتی معاملہ ہے نگران حکومت کا کوئی تعلق نہیں مجھے نہیں پتا قائد نونلی کے فاصلی زمانت لے کر آئیں گے یا نہیں انتخاب مہم کے دوران کسی جماعت کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہوگا الیکشن کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے بے لاول بھٹو کو کوئی شکایت ہے تو یہ ان کا حق ہے ہمارے پاس الیکشن کمیشن سے پوچھ گچھ کا اختیار نہیں نگران حضر اطلاعات مرتضی سولنگی کی کراچی میں گفتگو قائد عظم یونیورسٹی کے سینڈگیٹ کے اجلاس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزیسہ کی بطول ممبر شرکت یونیورسٹی میں طلبہ یونین کی بحالی کا فیصلہ سیکرٹری تاریخ وسیم اجمل کی سربراہی میں قوائد تیہ کرنے کے لیے کمیٹی قائم چیف جسٹس کا یونیورسٹی میں اسلحہ بردار پولس رینجرز اور سیکیورٹی کی موجودگی پر اظہار ناراضی طلبہ یونین فرقہ واریت یا لسانی تقسیم سے پاک اور غیر جماعتی ہونی چاہیے کسی کو بھی یونیورسٹی معاملات میں مداخت کی اجازت نہ دیں چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی گفتگو اجلاس کی صدارت وائز چانسلر پروفیسر نیاز احمد نکی